بلکم بیک گائیس آئیم اسامہ حالد انڈ یو واشنگ میں یوٹیوب چینل اسامہ حالد تو آج یہ ہماری چوتھی اور موس پراببلی آخری ویڈیو ہوگی فائیور ایسی او کورس کی تو اس سے پہلے ہم تین ویڈیو جو ہیں وہ اپنی کور کر چکے ہیں تو ہم نے ان تین ویڈیوز میں کیا کوئی سیکھا ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے کانٹینٹ تھے جن میں ہم لوگوں نے انٹرڈکشن کر لیا اکاؤنٹ کریشن کر لی کیورڈ سرچ بھی ہم نے کر لی اب ہمارا آخری کام جو ہے وہ گک کریشن کا ہے تو اب ہم گک کریشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا اسی پہ آ جانا ہے تو اپنے پروفائل پہ چلے جائیں گے ہم پروفائل پہ جانے کے بعد ہم نے یہاں سے ایک نئی گک کر لینا ہے یہ تو ایک پرانی پروفائل ہے جس پہ ہم لوگ کچھ گک کر چکے ہیں آپ کے پاس جب آپ بنانے جاؤ گے تو کچھ اور طرح کا انٹرفیس آئے گا بلکل سمپل سا ہوگا آپ اس کو سمجھ لوگا آسانی سے تو یہ سب سے پہلے ہے گک کا ٹائٹل تو ہم نے ٹائٹل کی لیے یہ دیکھیں چھے کیورڈ نکالے تھے جو کہ ہم نے ٹائٹل میں اڈجسٹ کرنے ہیں اس کو تو ہم لوگو میکر کو تو ہم نہیں کریں گے لیکن یہ پانچ جو کیورڈ ہیں ان کو ہم لازمی سے اپنے کیورڈ اس میں ٹائٹل میں اڈجسٹ کریں گے تو سب سے پہلے آئی ویل ڈو دیکھو یا کچھ بھی دیکھو آئی ویل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آٹومیٹک لی آپ کے گک پہ لکھا آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے لکھ لینا ہے ڈیزائن لائک ایک لوگو ڈیزائن کا کیورڈ بھی اس میں اڈجسٹ ہو جائے گا ڈیزائن بیوٹی پیشن پہلے لکھتے ہیں بوتیک لکھ لیتے ہیں اور شو کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک اور چیز ہو جائے گی فیشن ہوتا تو فیشن ہی ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں ہمارے ٹائٹل سے ہٹا دے گی دیکھیں اب ہم نے لکھا گیا آئی ویل ڈیزائن بیوٹی فیشن کلوتھنگ بوتیک بوتیک سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں پرو فیشنل بوتیک لوگو اب ہمارا ٹائٹل کچھ اس طرح بن گیا آئی ویل ڈیزائن بیوٹی فیشن کلوتھنگ پرو فیشنل بوتیک لوگو ایک لوگو ڈیزائن دو اس کے علاوہ پرو فیشنل لوگو تین اس کے علاوہ پرو فیشنل لوگو ڈیزائن چار یعنی کہ آپ کو میں اگر گناہ نے بیٹھ جاؤں تو کافی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کس چیز پہ فوکس کریں بیوٹی لوگو بھی کور ہو گیا بے شک یہاں پہ بیوٹی الگ سے اور لوگو الگ سے لکھا ہے لیکن سینس اس کی یہی ہے کہ ہم نے بیوٹی لوگو کو یہاں پہ ٹارگٹ کر دیا ہے ایک دفعہ لوگو لکھا ہے ایک دفعہ فیشن لکھا شو ہم نے نہیں لکھا supervisory لکھا اور تیک لکھا تو یہ ہمارا شو ہمیں سے کٹ دے ہمیں چار ہم نے کیوریڈ جو مین تھے گیک کے اس کو ٹارگٹ کیا اور لوگو صرف ایک دفعہ لکھا کیا اور جو یہ ساعت والے ہیں ان کو چاری دفعہ لکھا اور یہ سارے سینس یہی بنا رہے ہیں بے شک ہم نے ان سب کے ساتھ الگ الگ نہیں لکھا nossa defeating لوگو نہیں لکھا اور butیک لوگو تو چلیں ہم نے gothic لوگو ہی کٹھا آ گیا لیکن ان کی یہ ہی ہے آئی ویل ڈیزائن بوٹیگ بیوٹی لوگو فیشن لوگو کلاثنگ لوگو اینڈ بوٹیگ لوگو تو سینس ان کی یہی بنے گی کیونکہ سرچ انجن اتنے سمارٹ ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو تو اس کے بعد یہ ٹائٹل ہم نے کور کر لیا اب مزید اس میں انہیسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہے کہ اس میں کوئی کمی ہے تو کیٹیگری اب ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے تو کیٹیگری یہ نیچے ہمیں یہ آٹو سجیسٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے گرافک ڈیزائن لوگو ڈیزائن ہماری کٹیگری یہی ہوگی تو لوگو ڈیزائن کے بعد اب اس کو جو اس کو لوگو ڈیزائن سوری ٹھیک ہے تو اب اس میں اپنے چیز سرچ کرنی یہ ہے کہ آپ کون سا لوگو بنائیں گے یعنی کہ اس کی ٹائپ کیا ہوگی یہ دیکھیں یہ گگ میٹا ڈیٹا ہے میٹا ڈیٹا یعنی کہ سمجھانے کے لیے میٹا ڈیٹا جتنے بھی ہوتے سرچ انجنز کے لیے ہوتے ہیں تو آپ اس کو سرچ انجن کو سمجھائیں گے کہ آپ کا جو لوگو کا ڈیزائن ہوگا وہ کون سا ہوگا آپ یہ لوگو تھری ڈی میں بنائیں گے ورسٹائل بنائیں گے ونٹیج بنائیں گے ہینڈ ڈرو بنائیں گے یا کوئی بھی آپ دیکھو ان سب میں کون سا بنائیں گے تو ابھی کے لیے آپ اس کو چوز کر لو آپ میں اس کو تھری ڈی جوز کر لیتا ہوں اب اس کے بعد گیک فارمیٹ آپ سارے دیتے ہیں تو اچھا ہے آہ سوری ان سب کو سیلیکٹ کر لو یہ آپ سب پروائیڈ کر دوں گے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لوگو لگانا ہے بیوٹی لوگو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں بیوٹی لوگو انٹر اس کے بعد ہم لکھیں گے فیشن لوگو انٹر لوگو انٹر اور لاس پہ بیوٹی لوگو انٹر اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے وہ تھا لوگو میکر ہم نے اس کو لگا لیا اب یہاں پہ ہم صرف اور صرف پانٹ ایکس ہی آہ یوز کر سکتے ہیں سٹارٹ پہ تو ہم نے پانٹ ایکس یوز کر لیے تو یہ دیکھیں یہ سرچ ٹیکس تک ہمارا کام ختم ہو گیا اب ہم نے سیوز کر دینا اس کو نیکس پہ جب ہم آئیں گے تو یہاں پہ کچھ پرائسنگ کی بات چل رہی ہے تو پرائسنگ میں ہم نے سب سے پہلے اپنے پیکج کو نام دینا میں بیسک سٹینڈڈ اور پریمیم ہی دے لیتا ہوں ان کو نام پریمیم تو آپ اپنے ان چیزوں کو اپنے حساب سے کرنا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ بیسک پیکج میں کیا کیا دیں گے سٹینڈڈ میں کیا دیں گے اور پریمیم میں کیا دیں گے تو میں فرس کریں لکھ لیتا ہوں تو انیشیل سوشل میڈیا میں چلے اس میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میں کیا کرتا ہوں میں فور انیشیل اس میں بھی تو دے دیتا ہوں تو انیشیل کونسپس پلس سوشل میڈیا پلس ہم کیا کریں گے اس میں ٹھری ڈی موک اپ دے دیں گے یا آپ کہہ لیں کہ اس میں ٹھری کر دیتے ہیں باقی سارا کچھ ہوئی رہنے دے تھری اور سوشل میڈیا کٹ اس میں ہم سوشل میڈیا کٹ ہٹا دیتے ہیں تاکہ اس کو فائیو ڈالر پیکج بنا سکے تو اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں فور انیشیل کنسپس دے دیتے ہیں سوشل میڈیا کٹ پلس آل دی فائل فارمیٹس فرض کریں میں اتنا لکھ رہے تھا ہوں آپ مزید اس میں کچھ لکھ سکتے ہیں ٹائم ڈلیوری میں اس کو ٹو ڈیز رکھتا ہوں اس کو بھی ٹو ڈیز اور اس کو بھی میں ٹو ڈیز ہی رکھوں گا روین انلیمٹڈ یہ یاد رکھے کہ آپ نے ان کی انلیمٹڈ ہی رکھنی ہے سب کی تاکہ آپ کا کسٹمر خراب نہ ہو انیشل کنسپس میں ہم دو دے رہے تھے اس میں ہم تین دے رہے ہیں اور اس میں ہم چار انیشل کنسپس دے رہے ہیں اس کے بعد سورس فائل ہم اس میں دے دیں گے لوگو ٹرانسپرینسی ٹری ڈی موک اپ سیشنری ڈیزائن ویکٹر فائل کچھ بھی نہیں دے رہے چلیں لوگو ٹرانسپرینسی دیتے ہائی ریزولوشن دے دیتے ہیں اور اس میں ہم دے رہے ہیں سورس فائل لوگو ٹرانسپرینسی ہائی ریزولوشن ٹری ڈی موک اپ دے دیتے ہیں چلیں اور سوشل میڈیا کیٹ بھی ہم اس میں دے رہے تھے یہ رہا سوشل میڈیا کٹ چیز مس کر گئے تھے یہاں پہ یہ رہا سوشل میڈیا کٹ اب یہ جو اینڈ والا ہے اس پہ ہم نے سارا کچھ ہی اپنے یوزرز کو پروائیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں سب کر لیا اس کی پرائس ہم فائیو ڈالر رکھ دیتے ہیں اس کی ہم ففٹین ڈالر کر دیتے ہیں اور اس کی ہم فورٹی ڈالر کر دیتے ہیں آپ پرائسنگ ان سٹارٹ جو ہے وہ لو رکھیں گے تو بہتر ہے تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اب لو پرائس پہ چلیں تو ان چیزوں کو اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں مرنہ آپ کی مرضی ہے میں تو ان چیزوں کو سلیکٹ نہیں کرتا میں ان چیزوں کو ایکسٹر فاس چلیوری بھی نہیں رکھتا اس کو میں ختم کر دیتا ہوں سیوڈ کنٹینو کر دیتا ہوں میں اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اب آئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ہم نے اپنے کیورز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے جو ویڈیو دیکھی تھی اس میں جو ہم نے گگ انیلائز کی تھی اس میں اس بندے نے دو دفعہ کیورٹ ٹارگٹ کیا ہوا تھا ایک سٹارٹ میں آلموسٹ ٹارٹ میں تھا اور ایک آلموسٹ سینٹر میں تھا تو ہم بھی ایسے ہی کر رہیں گے تو میں کچھ کرتا ہوں لکھ دیتا ہوں کہ لوگو آر تی سائل شکریہ برینڈ کانسپٹ اس نوٹ گوڈ کانسپٹ اس نوٹ گوڈ یو بل نوٹ گوڈ امپریشن تو ٹرائی ٹو میک اے پروفیشنل میک اے پروفیشنل لوگو ایک دفعہ ہم نے سٹارٹ پہ پروفیشنل لوگو یہاں پہ کر دیا اور اس کے علاوہ اکیلا لوگو ہم نے یہاں پہ کر دیا ہم مین چیز جو ہے اب ہم اس میں بسکرائب کریں گے بیوٹی بیوٹی لوگو جو مین کیورڈ تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا لکھ دیا جی دیکھ لیں کون سا ہے فیشن فیشن کے بعد لوگو نہیں لکھیں گے کیونکہ پھر لوگو کی جو ہے وہ ورڈ اکسیڈ کر جائے گی لیمڈ فیشن اس کے بعد لکھ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں ان کو ہم نے ایسے ٹارگٹ کر لیا وی آر آفرنگ دی بیوٹی لوگو فیشن ہائی لائٹ اور بولڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے کیورڈ بولڈ ہو جائیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا کرنا ہے کہ ایک لائن چھوٹی سی کوئی ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہم لکھنا چاہیں گے فائیور ہم نے کھول لیا کیونکہ یہاں پہ ہم نے ڈسکرپشن ایک اچھی لکھنی ہے تو ڈسکرپشن کا آئیڈیا جو ہے وہ اپنے کمپیٹر سے اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک ایسی نہیں لکھیں گے جو اس نے یوز کی ہوئی ہے ہم ان کو اپنے ورڈ میں لکھیں گے یہ چھوٹا لکھ ہے میکی ڈیزائن تو ڈسکرپشن یہ دیکھیں یہ کچھ پہتر ہے اب اس میں اپنے بارے میں بتانے کی ضرورت اتنی خاص نہیں کیونکہ ہم لوگ پہلے ہی جو ہے وہ کر چکے ہیں اپنی بائیو میں اپنا سارا کچھ چکے ہیں آئیم سپیشل گرافک ڈیزائن الگن پروفیشن لوگو ڈیزائن کیرفول سوری یہ سپیل گلت ہو گئے ہیں مجھ خاص صحیح گلت نائلسیز وہ انیلسیز یور کنسیپ اور گیو 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 کردیدے ہیں وہ انیلائز وہ 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 ترانسفار مور آئی دی آئی آس آن ڈیور ڈیجیٹل ڈیجیٹل فارم which which help to make your business identity یہ چیز ہم نے کر دیا اس میں ہم نے بزنس بھی کر دیا اب ہم نے پروفیشنل لوگو بھی اس میں کر چکے ہیں اور بزنس بھی ہم نے لکھ لیا تو یہ بزنس لوگو پہ بھی شاید کہ ہمیں رینکنگ دے جائے اب ہم لاسٹ میں یہی چیز دوبارہ سے کریں گے کہ ایک میڈ میں ہم نے یہاں پہ ایک تفاہ پھر کیورڈ اپنے ٹارگٹ کر لینے ہیں so if you are owning brand related to beauty fashion clothing or boutique boutique then we can help you to make your best logo okay یہ چیز ہم نے ایک تفاہ پھر ہم اس کو لکھ کے بورڈ کر دیتے ہیں اور highlight کر دیتے ہیں اب ہم اس میں لکھیں گے کہ ہمیں آپ کیوں چوز کریں گے وائیس لکھ دیتے ہیں کہ ہمیاری سرویس آپ کیوں لیں تو ہم لکھ دیتے ہیں ٹونٹی فور آر ٹونٹی فور سیون کسٹمر مر سپورٹ فرینڈلی کمیونکیشن کچھ بھی آپ لکھ لیں یہاں پہ اتنا میٹر نہیں کرتا یہ چیزیں کیونکہ یہ ہم اپنے کسٹمر کی سیٹسفیکشن کے لیے لکھ لے ہیں تو اور لکھ دیتے ہیں کہ ہائی کالٹی ورک وائلٹی ورک لکھ دیتے ہیں ٹائم لی ڈیلیوری اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں جی فرس کریں unlimited ڈربین لکھ دیتے ہیں unlimited ٹھیک ہے ٹائم لکھ دیتے ہیں یہ ڈربین لکھ دیتے ہیں اتنا کچھ لکھنے کے بعد اب ہم یہ چیز کر دیتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں کہ ہم نے مین چیز ڈسکرپشن میں ہماری لوگوں کو ٹارگ کی وڈ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھیں دو دفعہ سوڑی یہ پورا نہیں ہوا تھا اب ہم اس کو ایسے کرتے ہیں دیکھیں گے یہ رہ گیا تھا اس کا ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا بورٹ نہیں ہوا تھا تو لازٹ پہ ہم لکھیں گے یعنی کہ کچھ اس طرح کی لائن لکھیں گے کہ آپ کا کسٹمر آرڈر پلیس کرنے سے پہلے آپ کو ان بوکس لازمی کرے تاکہ آپ اس کے وی ان کو سمجھ سکیں اور اگر آپ وہ چیز کر سکتے ہیں تو تب ہی وہ آرڈر آپ کو پلیس کرے ورنہ آپ کو آرڈر پلیس کر دے آپ وہ چیز بنا ہی نہ سکتے ہو تو پھر وہ آپ کا ایک نیگٹیو اپکٹ پڑے گا تو آپ کی رینکنگ ڈاؤن ہو جائے گی تو اس میں ہم لکھیں گے ایف یو آہ سوری ہم لکھتے ہیں پلیس ان بوکس می بی فور پلیسنگ آرڈر ٹو آوائیڈ دی کینسلیشن کینسلیشن اتنی سی لائن لکھیں آپ اس کو بولڈ کر کے رکھتے ہیں اب لاس پہ لکھیں کہ جور سیٹسفیکشن آور فرسٹ پریارٹی یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کسٹمر کو انگیج کر دیتی ہیں ان کے نا لکھنے سے بھی کوئی اتنا فرق نہیں بڑھتا لیکن اگر آپ لکھیں گے تو یہ ایک اچھا امپریشن آپ کے باہر پہ چھوڑیں گی تو ہم لکھی لیتے ہیں سیٹس سیٹسفیکشن آور ہم نے لکھ لیا اب اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں ایسے یہ چیز ہو گئی اور فریکنٹلی آس کوسٹن میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں لائک وٹ اگر نا بھی لکھیں گے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا آپ نیکسٹ کر دیں لیکن اگر آپ لکھیں گے تو بہتر ہے آپ کی اچھی جو ہے وہ نظر آئے گی تو آپ نے یہاں پہ کوئیسٹن بتا دی نہیں ہے تو آپ بتائیں گے نیم آف لوگو تو یہ آپ نے یہاں سے رکھنا ہے اور ٹیکس فارم میں لے لینا ہے ایڈ کر دینا اس کے بعد لے لینا ہے اپنے ایمیج فائل میں یہاں سے اٹیچمنٹ کر لیں گے اٹیچمنٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بولیں گے کہ کوئی ایمیج دے دو یا کوئی لوگو دے دو یا کوئی بھی مطلب پچر ٹائپ میں ہمیں کچھ دے دو ہمیں سمجھ نے کے لیے تو آپ یہاں پہ لکھیں اٹلیسٹ اٹلیسٹ وان ایمیج ٹو کنڈرسٹین ڈیور آئیڈیا یہ آپ چیز رکھیں اور اس کو بھی رہنے دیں کیونکہ اگر آپ کو وہ کوئی ایمیج نہیں دے گا یا کچھ سمجھ آنے کی آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ وہ چاہ گیا رہا ہے تو پھر آپ صحیح طرح سے کام نہیں کریں گے آپ بناتے جائیں گے وہ کہے گا نہیں یہ چیز نہیں چاہیے پھر وہ آپ بنائیں گے وہ کہے نہیں یہ چیز نہیں چاہیے تو ہم سو اس پھر س تی آنے یہ چیز جو ہے آپ میں آپ تی ایمیج ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک ویڈیو یا دو ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری گرافک دیزائننگ کی ہے لوگو کی ہے تو اس میں ویڈیو کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے تو ایمیجز کی حاصل ضرورت ہے جو کہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو ایمیجز ایک بہت امپورٹنٹ جو رول آپ کی رینکنگ میں رکھتی ہے اس لیے کہ آپ کا جو پورٹ فولیو ہے جو چیز کسٹمر کو نظر آئے گی جو دیکھ کے آپ کی پروفائل پہ وہ کلک کرے گا سوری آپ کی گک پہ کلک کرے گا وہ آپ کی ایمیج ہوگی ٹھیک ہے کیورڈ تو ہمیں ہیلپ کریں گے رینکنگ میں لیکن اگر کیورڈ کے بعد بھی ہماری ایمیجز اچھی نہ ہوئی تو کون ہمیں آرڈر کرے گا کون ہمیں آکے کانٹیکٹ کرے گا یا کون یہ گئے گا کہ ہاں یہ کچھ پوٹینشل رکھتا ہے کہ جو میری ویژن کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کر سکے تو ایمیجز آپ نے ایسی لگانی ہے جو کہ نہ فائیور پہ پہلے آویلیبل ہوں نہ کسی اور پلیٹ فارم پہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اسی طرح کی فری لانسنگ ویب سائٹ سے لائک پیپلز پر اور فری لانسنگ سوری فری لانسنگ ڈاٹ کام سے یہاں جو یہ ہوتی ہے دوسری اسی طرح کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں ان سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے فریش ایمیجز بنانی ہے فریش لوگوز بنانے ہیں فریش پورٹ فولیو بنانا ہے اور تین کی تین ایمیجز آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو فرض کریں یہاں پہ میں کوئی بھی ویڈیو جو ایمیج ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں تو میرے پاس تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی سیمپل نہیں پڑا ہوگا تو اس لیے کوئی بھی میں ایمیج لگا دیتا ہوں لیکن میں نے آپ کو ایمیج کی ریکوائیمنٹ بتائی ہے کہ ایمیج ہاں یہ بھی چیز ہے مائن میں رکھے گا جب آپ اس کو رینڈر کریں تو یہ اس کا سائز لازمی ہونا چاہیے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمیج جو سب سے اچھی ہوگی سب سے بہترین ہوگی وہ آپ یہاں پہ فرسٹ والے میں اٹیچ کریں گے یہاں پہ براوز کر کے آپ کو آپ کے پی سی میں لے جائے گا اور یہاں سے جو ایمیجز ہوں گی وہ آپ یہاں پہ اٹیچ کریں گے سب سے اچھی جو آپ کی پریارٹی ہوگی کہ یہ میری سب سے اچھی ہے اس کو آپ یہاں اٹیچ کریں گے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہوگی اس کو یہاں پہ دوسرے نمبر پہ کریں گے اور جو تیسری ہوگی اس کو یہاں پہ تیسری نمبر پہ اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے یہ اپنے امیجز کا لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ امیجز آپ کی کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ نے نہیں اٹھانی آپ نے اپنی بنانی فریش بنانی ہے اور اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ بنانی ہے اب یہ بھی نہیں کرنا کہ امیج جو ہے وہ جم لوگوں کی ہو یعنی کہ کوئی فٹنس کی ہو اور آپ اس کو لگا جو ہیں وہ بیوٹی والے پورٹ فولیو میں رہی ہوں تو ریلیٹڈ امیجز لگانی ہے اور ایسی امیج لگانی ہے جو کہ آپ کو لگے کہ یہ پوٹینشل رکھتی ہے میرے بائر کو مجھ تک لا سکتی ہے تو امیج کا بہت دیان رکھنا ہے اب سوری میں آپ سے معذر چاہتا ہوں کہ میرے پاس امیج اس وقت کوئی پڑی نہیں ہوئی تو میں یہاں پہ نہیں لگا سکتا اب جب آپ نے یہ لگا لی امیج تین لگانے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیو اور کنٹینو کر دینا ہے کیونکہ میں یہ نہیں کر پا رہا اس لیے یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک چلے میں کوئی فائنڈ کرتا ہوں اگر مل گئی تو میں یہاں پہ اٹیج کرتا ہوں نیکسٹ کرتا ہوں پھر ہوپس ہو کہ کوئی مل ہی جائے فرز کریں میں اس کو اٹیج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پھر بتا دوں کہ میں ہی جائے فرز کرتا ہوں اپنے سیمپل آپ کو دکھانے کے لیے ایڈ کیا ہے یہ کوئی اور ہے یہ فٹنس کی ہے یہاں پہ آپ اس کو نہیں لگائیں گے آپ نے ریلیٹی لگانی ہے میں آپ کو دکھانے کے لیے لگا رہا ہوں یہ دیکھیں اب یہ پرائیمری امیج ہے آپ کی مین امیج یہی شوہ ہوگی اب یہاں پہ دوسرے نمبر پر آپ دوسری امیل لگائیں گے تیسے پر تیسے لگائیں گے اٹلیسٹ آپ نے تینوں لگانی ہے ایک نہیں لگانی کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس لیے میں نے صرف ایک لگا کے آپ کو سکھانے کے لیے یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو کر دیا ہے سوری یہاں سے آپ اس کو ٹک بھی کریں گے اور سیو اینڈ کنٹینیو کر دیں گے اب یہ تھوڑا ٹائم لے گا اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے پبلش گگ کر دینی ہے تو آپ کی گگ بلکر ریڈی ہو جائے گی تو میں اس کو پبلش نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے یہاں پہ یہ ایمیج جو لگائی ہے یہ صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ایسے ہی بالکل ایمیج جو ہے ریلیٹل لگا کے اس کو یہاں سے پبلش کر دینا ہے اب اس کو پبلش نہیں کر رہا میں تو یہ چھوٹی سی ٹکنیک ٹکنیک نہیں یہ ایک الگریدم تھا فائیور کا جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے چار ویڈیوز میں اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے اور مزید انشاءاللہ میں فائیور کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ڈیر تی اینڈ آف دی ویڈیو اپنا غیار رکھئے گا اللہ حافظ